کہنے کا ارثات یہ ہے کہ یہ وشواس ہی ہے لوگوں کا سرکار میں جو سوتر دھار ہے کسی بھی لوگتنتر کو مہان بنانے کا پر اب وشواس کیا بھی جائے تو کیسے کیا جائے جب سرکار کے سکیام کی لسٹ ہی اتنی لمبی ہو کہ ایک نئی ویب سیریز تک بنائی جا سکے بھی ایٹی سکیام بھی جائی کے پیبر بکنا یا پھر یو پی ایسی کے عالی افسروں کا پکڑا جانا میں ابھی آپ پہ وشواس نہیں کر دی تو لوگ تو کیا ہی کریں گے لوگوں کا وشواس پانے کے لیے چیزوں کو صحیح کرنا پڑتا ہے باتیں اور وعدیں نہیں کیے جاتے ان وعدوں کو پورا بھی کرنا پڑتا ہے یہ بچوں کی زندگی ہے کوئی مزاک نہیں جن کے ساتھ ہم کھیلیں کوٹا میں رہنا ایک جیل کے سمان ہے یہاں ہمیشہ دباب بنا رہتا ہے اور امیدیں بہت اوچھی ہیں یہ میرے شرد نہیں یہ کوٹا کے ایک چھاتر کے شرد ہیں مہدہ ایک معمولی سوال سے شروع کرتے ہیں کوچنگ سنسان اتنے ضروری ہو کیوں گئے ہیں اس کا کارن ہماری شکشہ پرنالی میں ہے اوہ دھارن کے لیے جے ای پریقشہ کھو لیتے ہیں کہا جاتا ہے کہ جے ای انسی آٹی پاتھے کرمپر آدھارت ہے لیکن ظاہر سی بات ہے کہ انسی آٹی کافی نہیں دو ہزار ٹیس میں پچھلے سال چودہ لاکھ سے زیادہ چھاتروں نے جے ای کے لیے پریاست کیا جبکہ آئی آئی ٹیز میں کچھ سولہ ہزار سیٹیں ہی ہیں اب اس شرینی کا کامپیٹشن ہوگا تو کوئی چھاتر اترکت کوچنگ کی تلاش کیوں نہیں کرے گا ایک سوال ہمیں یہ بھی پوچھنا چاہیے کہ یہ پریقشہ پوری طرح سکول کے پارٹے کرمپر آدھارت کیوں نہیں ہے پر ہمیں یہ سوال بھی پوچھنا چاہیے کہ اگر یہ پریقشہ پوری طرح سکول کے پارٹے کرمپر آدھارت بھی ہوئی تو پھر وہ کالیج کے لیے کیسے تیاری کریں گے سچتی تو ایسی ہے کہ نقلی سکول سے کبھر آئے ہیں سبھاپتی مہودہ کوچنگ سنسانوں کی مانگ ہماری سسٹم نے ہی بنائی ہے اور ان سنسانوں نے شکشہ کوئی گویاپار سا بنا دیا ہے ورطمان میں کوچنگ سنسانوں کے لیے دشا نردیش ہیں جو کئی مہتوپور سمسیاؤں کا سمادان بھی پروائیڈ کرتے ہیں لیکن وہ کامینی روپ سے بادھیکاری نہیں اسی لیے ان سنسانوں کو کسی بھی درگھٹنا کے لیے ذمہ دا ٹھینانا نامنکنسا ہو جاتا ہے دکھ کی بات ہے کہ آج اس دیش کا یوہ دباف میں آکے آتمہتیا کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے اس بھرمے کی اس پرکشہ کے آگے ان کا جیون ہی نہیں کہ اگر وہ یہ اقزام کلیر نہیں کر پائے تو ان کے جیون کا کوئی مہتوہ ہی نہیں سر دکھ کی بات یہ ہے کہ ہمارے لیے ان چھاتروں کا جیون بس ڈیٹا بن کے رہ گیا ہے اور ڈیٹا کے انسار دو ہزار بیس میں دس ہزار سے ادھیک چھاتروں نے آتمہتیا کی لیکن ورطمان میں کھوٹا جیسے شہروں میں بچوں کے کمرے سے پنکھیوں اتارنا ایک بہتر سجھاپ مانا جا رہا ہے گھڑوٹا پون کوچنگ بھی ایک بہت مہتوہ پون مددہ ہے کوچنگ سنسانوں میں بڑی عام بات ہے کہ آپ کے مارکس کے انسار آپ کے کلاسز بڑھ جائیں گے اور آپ کے ادھیاپک بھی بدل جائیں گے جبکہ سب چھاتروں نے فیس تو ایک ہی سمان دی ہے انت میں شکشہ پرنالی اور سرکار کی نشکریتا کو سدھاننے کی ضرورت ہے ساتھ ہی ساتھ سماج کی سوچ پہ بدلنی پڑے گی مہاوڈیا آپ میں ہم سب ہی تو سماج مناتے ہیں تو سب سے بہلا بدلاغ ہمیں ہی لانا ہوگا ایک مان سے بدلاغ تھانکیو سو مچ آنڈو بلس فیکر مارک ایک اور سٹوڈین نے کی آتما ہتیا ہم سب سوچتے ہوں گے اس نے سوسائید اپنی سٹیڈی پریشورز کے لے کی ہوگی لیکن اس کے پیچھے جس کا ہاتھ ہے انہیں ہم کچھ نہیں بولتے کوچنگ سینٹرز جی ہاں کوچنگ سینٹرز ان سپائٹ اف نوئنگ دی ایرور ان دی فنکشنالیٹی اف دیز کوچنگ سینٹرز بھی نوٹ سے اگنسٹ اینیتنگ مہاوڈیا بھارت ورش میں آزادی کے پسچات دھارم اور شکشہ کے ویبسائی کرن ہو گیا ہے شکشہ اگر دان دینے کی وستو ہے تو اس کا ویبسائی کرن کیوں کوچنگ انسٹیٹیوٹس کی الگ سینٹرز میں الگ فیس کیوں the classes in these coaching centers have been divided on the basis of the students intelligence level brilliant students have been taught by excellent faculties and receive concession in their fees whereas the average students are taught by average faculties and have to pay higher fees ایسا بھیدباؤ کیوں جب سب students کا ایک ہی لکشہ ہے تو ان میں بھیدباؤ کیوں کرتے ہیں malpractices have occurred IIT کانپور میں میٹنگ سات بجے سے لے کے ساڑھے سات بجے تک چلی اور اس کے پسچات ہی یہ گوشت کیا کہ IIT کا پیپر کانسل ہے میٹنگ پیپر لیگ کے وجہ سے ہوئی تھی پیپر لیگ ایک coaching institute کے extra class میں لیگ کی گئی تھی ایسے coaching institutes کے وجہ سے ہمارے دوسرے بچوں کا rank and scores effect ہوتا ہے یہ coachings کو یہ لگتا ہے کہ وہ انہیں انٹرنس ٹیسٹ کے لیے تیار کرے ہیں لیکن ان کی چویلت کا کیا انہیں اپنی سیلیبس میں ریجنل لینگوڈز بھی آڈ کانا چاہیے گورنمنٹ کو کوچنگ سینٹرز کے لیے ایک ٹائم ٹیبل شیڈیول کانا چاہیے in january this year the union ministry of education issued strict guidelines that institutions cannot issue misleading governments advertisements about guaranteeing ranks and good marks پھر بھی بھارت کے ہر ایک گلی میں آپ کو ایک نہ ایک coaching کے hoardings ضرور دکھیں گے ان میں کتنی سچائی ہے ہمیں کیا پتا ہم تو ویسے بھی اندھے کی لاٹھی نہیں اندھے خود بن چکے ہیں جائے ہیں thank you